بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کی اپلیکیشن کیسے ہوتی ہے اور کس طریقے سے امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے اوبرال ہم نے اس کا براڈ یا فریم ورک ہم نے کور کرنے کی کوشش کرنی ہے تو سکوپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ اپلیکیشن کہاں تک ہے اس کا اس کی امپورٹنس کیا ہے تو اس حوالے سے ہمیں آج بار کرنی ہے جیسا کہ آپ نے کبھی اگر آپ کو آئیڈیا ہو تو کئی سارے آپ سے سوال کرتے ہوں گے لوگ جو آپ کے جونئرز ہیں کہ ہم نے میٹھک میں فلانس اپجیکٹ رکھنے ہیں کس کا سکوپ ہے ایف ایسی میں ہم نے فلانس اپجیکٹ رکھنے ہیں یا ہم انٹر کرنا چاہتے ہیں گریجویشن کرنا چاہتے ہیں اس میں ہم کس فیلڈ میں جائیں جس کا کوئی سکوپ ہو تو ہر بندہ ایک اس کا اپلیکیشن کسی بھی فیلڈ کی وہ دیکھتا ہے کہ اگر میں اس فیلڈ میں آتا ہوں تو میرا آگے چل کے اپلیکیشن کیا ہوگئی میرا میں کہاں پہ کام کر سکتا ہوں تو اس کا سکوپ کا مطلب ہی ہوتا ہے تو مختلف جو اس کا سارا کے سارا ہم نے ایریا کور کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ایمپارٹنگ نالیج آپ دی ایمپارٹنگ نالیج آف سٹیٹ اب پولیٹیکل سینس پڑھنے والے جو لوگ ہیں اور جو دوسرے جو پولیٹیکل سینس نہیں سمجھتے نہیں پڑھتے ان میں فرق کیا ہو سکتا ہے تو جو اس فیلڈ کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ٹچ میں ہوتے ہیں بھلے وہ کسی یونیورسٹی میں یہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے تو اس کے باوجود ان کا کیا ہوتا ہے کہ ایک پولیٹیکل سینس بندہ پڑھنے والا ہے دوسرا نہیں پڑھنے والا فرق آپ کو کیسے پتا چل سکتا ہے فرق آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جو پولیٹیکل سینس پڑھنے والا بندہ ہے اس کو زیادہ پتا ہوگا سٹیٹ کے مطالب کہ ہماری جو سٹیٹ ہے اس کی کیا پالیسیز ہیں پوری دنیا کی اگر ہم ہر ایک سٹیٹ کو سٹیڈی کرتے ہیں تو کسی بھی سٹیٹ کے بارے میں اس کو نارج جب ہوتا ہے تو اپنی سٹیٹ کے comparatively وہ rules کو دیکھتا ہے application کو دیکھتا ہے government کی performance کو دیکھتا ہے تو وہ بہتر انداز میں اس کو سمائی سکتا ہے کہ comparatively ہم کس position پہ کھڑے ہیں یا ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں ہم کسی سے بہتر ہیں یا درمیان میں ہیں یا ہم کس طرف move کر رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے سب سے پہلے political science پڑھنے سے آپ کو اپنی سٹیٹ کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ سٹیٹ کی policy کیا ہے سٹیٹ کس طریقے سے act کر رہی ہے یہ سٹیٹ کس طریقے سے ایک human being یہ ایک انسان ہے اپنے روز مرہ کے کام کرتا ہے اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے mentality ہوتی ہے اور لوگوں سے interact کرتا ہے اس طریقے سے سٹیٹ کی بھی کچھ policies ہوتی ہیں اور سٹیٹ اس طریقے سے interact کر رہی ہوتی ہے باقی جو بھی اس کے neighbors ہوتے ہیں یا پوری دنیا کے ساتھ تو political science پڑھنے والا اچھے طریقے سے اپنی سٹیٹ کی policies اور سٹیٹ کو سمجھ سکتا ہے اور political science یہ وہ ہے جو ایک individual کو اپنی سٹیٹ کے بارے میں بتاتی ہے اس کے علاوہ دوسرا جو ہے importing knowledge of the government and administration دوسرا جو اس کا area ہے importing knowledge of government and its administration کہ جو political science ہے یہ بتاتی ہے جو اس کے طلبہ ہوتے ہیں جو اس کو study کرنے والے ہیں کہ government جو function کر رہی ہے اس کی performance کیا ہے government کا طریقہ کیا ہے government کس طریقے سے policies لے کے آ رہی ہے government کو ایک تو individually بھی آپ study کر سکتے ہیں باقی جو اس کے parallel دوسری countries ہیں فرزکی ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ political system ہے تو باقی ایسے جو countries ہیں ان میں جہاں پہ democracy ہے political پاکستان کی اس کی performance کیسی ہے تو جو political analysis کرنے والا ہے جس کو politics کا پتہ ہے تو وہ اچھے طریقے سے government کی performance جو policies ہیں regulations ہیں rules ہیں جو بھی enactment لے کے آتے ہیں ایکٹ لے کے آتے ہیں ordinances لے کے آتے ہیں اور وہ اس کی mentality کو شو کرتی ہے وہ ذاتی مفادات کو prefer کرتے ہیں state کو strengthen کرتے ہیں یا اپنی ریایہ کے بارے میں tough decision لیتے ہیں اور ان کی easiness یعنی کہ ان کی زندگی میں آسانی لانے کے لیے مختلف policies پہ عمل پہ رہا ہوتے ہیں تو government کو political science کی مدد ملتی اس کے لاوہ political administration اور ویسے جو government کی administration ہے جو ایک political worker ہو یا political leader ہو وہ اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتا جب تک administration کا علم نہیں ہے تو political science جو بھی leader ایک politics کا شعور اچھا رکھتا ہے وہ اچھا administrator بھی ہو سکتا ہے اور administration کے جو administration ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اچھے administrative بن سکتے ہیں اس کے بعد importing knowledge about world importing knowledge about world آج کل جو بھی country ہے وہ isolated نہیں ہے وہ خود اپنی انحصار نہیں کر سکتا کہ وہ self efficient ہو کہ وہ اپنی جتنی بھی ضروریات ہیں اور پوری دنیا سے isolate ہو کے وہ survive کر سکے dynamic environment ہے آپ کو اپنے ملک کے حالات کو بھی سنبھال نا پڑتا ہے اور ساتھ میں جو international level پہ باقی active players countries ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کے مفادات جڑے ہوتے ہیں international market تک access کے لئے بھی آپ ان countries کے ساتھ اچھے relationship رکھنے پڑتے ہیں تو آپ کی policies کیا ہیں آپ کے in line چل رہی ہیں تو یہ آپ کو دیکھ نا پڑتا ہے جہاں پہ contradict ہوتی ہیں تو آپ کو دیپلومیسی کے ذریعے ان کے ساتھ پھر بھی parallel line میں چل نا پڑتا ہے اور اپنے مفادات کو protect کرنا پڑتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اسلا جو پہلے ایک وقت میں جو بڑا ایک secret چیز سمجھ جاتی تھی کہ کس country کے پاس کیا secret ہے آج اس کو چھوڑ کے لوگ economy کو اتنا strong کر رہے ہیں economy پہ اتنا focus ہے کہ اس اس اصلا ویپن سسٹم جو ہیں ان کو بھی sell کر کے اپنی economy کو strong کرتے ہیں تو اوبرال آپ کو ورلڈ کے بارے نالیج ہوتا ہے اور political science کا شاہور رکھنے طلبہ ہے سمجھتے ہیں ان کو پوری دنیا کی جو games ہوتی ہیں یا دنیا میں جو بڑے countries ہیں بڑی organizations ہیں ان کو influence کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو cover کرنی پہ تک اس کی لابا creation of democratic values creation of of values جو political science ہے جو اس کے سمجھنے والے ہیں یا جو political science itself discipline ہے جو social sciences کی براہ ہے یہ سمجھاتی ہے کہ democratic values کیا ہے democracy میں کیا ہوتا ہے لوگوں کی رہے سے حکمران بنتے ہیں اور گورنمنٹ establish ہوتی ہے تو جو government آتی ہے وہ لوگوں کے لئے کیا کرتی ہے یعنی کہ آپ کو democracy کی values کیا ہیں اس کو کس طریقے سے maintain کر سکتے ہیں democracy کیا ہے rule of the people for the people یعنی کہ لوگوں کی حکومت لوگوں کی لئے لوگوں کی حکومت کی فالو کرنا پڑتا ہے اپنی رائے کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے اگر وہ کوئی اچھی suggestion دیتے ہیں اور سیمی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر government جو ہے وہ کوئی اپنی کوئی قانون لے کے آتے جو کہ عوام کے لئے بہتر ہے تو opposition کو tolerate کرنا پڑتا ہے اس کے لغہ political behavior اب دیکھیں آپ اپنے زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جو politics ہے political behavior کس طریقے سے لوگوں کا متاثر ہوتا ہے کہ ہر ایک individual کا مختلف behavior ہے لیکن آپ میں سے وہ لوگ جو کسی چیز سے اتفاق نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود وہ تھوڑا فا diplomatic ہو کے response کو فیلسفی کو سوشیال کو سوشل سائنسز کو سیوکس کو یا پھر جیوگرافی لاز جتنے بھی جو سوشل سائنسز کے سبجیکٹس ہیں ان سب کو handle کرتے یعنی کہ یہ سب سے political science کا ہوتا ہے تو اس کے علاوہ ہمیں جو political science ہے اور بہت کچھ سمجھاتی ہے بتاتی ہے اس میں analysis of the past ہمارے نمبر ہے نو نمبر دس نمبر ہے analysis of past ہماری تاریخ کیا ہے ایک country کے جو citizens ہوتے ہیں political science ان کو ان کی تاریخ کے بارے میں بتاتی ہے کہ جو country موجود ہے جو policies موجود ہیں یہ کس طریقے سے ایوال ہوئی ہیں یہ country کس طریقے سے وجود میں آیا اس کی قربانی کے لیے کون سی جو مار رکھتے انہوں نے کیا خدمات راج نام جی اور جو تحریک چلانے والے تھے انہوں نے اپنی ازادی کیسے حاصل کی یا سٹیٹ کو اس پوزیشن میں کیسے پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان کن ups and downs سے گزرتے ہوئے ازادی کی جہد سے پاکستان وجود میں آیا اور اس کے لیے کتنے لوگوں نے قربانی دی تو ہم اپنی ہسٹری پہ جب ندر ڈالتے ہیں پاکستان سٹڈی بات ہے وہ present جو ہے اس کا analysis کرنے کا موقع ملتا ہے ہم present day میں جو کر رہے ہیں جو ہمارے actions ہیں جو ہماری activities ہیں وہ کس طریقے سے ہیں ہم نے ماضی سے کیا سکھا کیا گلدیا تھی اور اب ہم ماضی سے مختلف جو crisis سے یا ہم جو روز و زوال کے جو راستے ہیں ان سے گزرتے ہوئے آج کا دن ہمارا کیسے گزر رہا ہے ہم زندگی کے کس ڈگر پہ چل رہے ہیں ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں یا ہم ابھی تک کسی اپنے problem میں ہی پھنسے ہوئے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں analysis past سے لے present کا analysis کرتے ہیں اور اس سے ہمیں understanding about the future course of action understanding future تو ہمیں future کے بارے میں پھر پتا چلتا ہے کہ ہم ہم move کر رہے ہیں آیا کہ ہم صحیح direction میں یا جو کون چاہتی ہے کہ ہم ترقی کی منادل طائق کر رہے ہیں یا ہمیں جو challenge درپیش ہیں جو مسائل ہیں اس سے ہم نکل چکیں کیا گورنمنٹ بھی اس پالیسیز پہ عمل کر رہی ہوتی ہے اگر کر رہی ہوتی ہے تو لوگ ان سے مت مہین ہوتے ہیں اگر مہین اپنے جو جو ہوں ان کی ایفرز کو کارڈیلیٹ کرواتے ہیں یونائٹ کرتے ہیں اور ان کی ایفرز کو اس ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں جو ملک ہے وہ ترقی کرتا ہے ادھر وائز کرائیس جو اور بھی برے ہوتے کرائیس بڑھتے جاتے ہیں پولیٹیکل آئیڈیالوجی اورگنیزیشن پولیٹیکل آئیڈیالوجی اورگنیزیشن پولیٹیکل آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے سیاسی نظریہ سیاسی شغل ہمیں اپنی جو آئیڈیا ہے ہم وہ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری نظر کس چیز پہ ہم کس چیز کو فوکس کر رہے ہیں ہم فیوچر کی منازل یا کون تھی ہماری منزل مقصود ہے کون تھا ہمارا گول ہے جس پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا کلیریفائی ہونا ضروری ہے اور سپیشلی جو کمران ہوتے ہیں وہ اپنی آئیڈیالوجی کو بار بار ریوائز کرتے ہیں جو مارک ہوتے ہیں وہ اپنا اس میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں اور جو اچھے لیڈر جو بڑے لیڈر یا جو ملک کو اس کی آئیڈیا کیا تھا کس وجہ سے یہ سٹیٹ بنی تھی اس کا مقصد کیا تھا لوگوں کی ویل فیر کرنا یا پھر اپنا کوئی اور ایجنڈ کرنا تو اس چیز کو سمجھتے ہوئے پھر اورگنیزیشن اس سسٹم کی گورنمنٹ کی اورگنیزیشن کیا ہے سٹکچر کیا یعنی سٹیٹ کہ وہ کنٹری حاصل کر سکے تو اس کی ساتھ جو دوسرا لنک ہوتا ہے وہ ہے گورنمنٹ کا سٹکچر سٹکچر آف گورنمنٹ کہ اس کنٹری میں اگر ڈیموکریسی کی بات کی جاتی ہے لوگوں کی ازادی اور رائے کی بات کی جاتی ہے ان کی رائٹ حقوق کی بات کی جاتی ہے تو دیموکریسی وہاں پہ موجود ہے کہیں پولیٹیکل جو وکٹیمائزیشن تو نہیں ہو رہے وہاں پہ کہیں پولیٹیکل جو ڈسگائز جیسے کہتے ہیں کہ ایشیپ ان ڈسگائز تو ایوورف ان ایشیپ ڈسگائز مطلب کہ جو ایک بیڈ کا لبادہ پہن کے اس اندر میں بھیڑیا چکا ہوتا ہے یعنی کہ پولیٹیکل سسٹم تو ہے ڈیموکریسی ہے لیکن طریقہ کار دکٹیٹیشپ والا ہے لوگوں کی رہے کے بیگیر داندلی یا کچھ اس طریقے سے جو ہے دھکے سے جو ہے وہ گورنمنٹ میں آ جانا پھر لوگوں کو وکٹمائز کرنا جو ان کے راستے میں آئے ان کو ہٹا دینا ملکی ترقی کی راہ میں رکھ ڈالنا ملک کو backward رکھ رکھنے اور اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا یہ کیا ہوتا ہے پولیٹیکل سٹکچر کس طریقے سے آیا کہ وہ ڈیموکریسی ہے اگر کینگڈم شپ ہے بادشاہ آتا ڈکٹیٹر شپ ہے تو وہ کس طرح کا گورنمنٹ کا سٹکچر ہے اور وہ کس طریقے سے ایفرٹس کر رہے ہیں اور ان کا موٹیوز کیا ہیں تو گورنمنٹ کے سٹکچر کو سمجھنے میں بھی پولیٹیکل سہیں اہم رولا دانکتی اس کے لاب نیٹوارک آف یومن ریلیشنشپ نیٹوارک آف یومن ریلیشنشپ اب کوئی بھی کسی کنٹری کا شہر ایک آزاد نہیں رہ سکتا یعنی کہ یہ جو انسان ہے اس کی نیچر میں پولیٹیکس ہے یعنی کہ یہ ایک سیاسی جانور ہے جو سیاسی فطرت میں چھوپی رہی ہے تو کس طرح سے لوگ دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں یعنی کہ سب سے پہلے ایک انسان ہے اس کے بعد ایک فیملی بنتی ہے فیملی میں آگے جا کمبا بنتا ہے کمبا پھر خاندان اور اس طریقے سے جو ہے وہ سٹرکچر بڑھتا جاتا ہے گاؤں سے ٹاؤن بنتا ہے سٹی بنتا ہے سٹی سے پھر بڑھا سٹی بنتا ہے یعنی پروینشل لیول پہ اور پھر ایک کنٹری بنتا ہے یعنی کہ اس کنٹری کے اندر کئی ساری سٹی ہوتی ہیں تو اس میں کیا یہ نیٹ سٹی ہوتی 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 اکنومک اسپیکٹ کی پہلے میں نے بات تھوڑی سی کی بھی تھی کہ جو پولیٹیکل سائنس ہے آپ کو شعور دیتی ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے پوری دنیا جو ہے اس کے باہر دوسرے کنزیومر کو بیچتے ہیں جو دوسرے کنٹریز ہیں وہاں پہ اچھی قیمت وہ لے گیتے ہیں اور جو آپ کنٹری میں چیز نہیں پرویوز ہو رہی تیکنالوجی کے اوپر دیپین کرتی ہے یا پھر اگرکلچر سیکٹر سیکٹر یا پھر مائنز کے ریالیوینت ہے اس کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اس نے بیو پی کو کیسے مینٹین کرنا ہے یعنی اپنی کنٹری کی ایکسپورٹ کو کیسے پرموٹ کرنا ہے اور اپنے جو ریزرز ہیں ان کو زیادہ زیادہ مینٹین رکھے اور اپنی گورنمنٹ کو سٹرانگ کر سکے اور لوگوں کی ویل فیئر کے لیے اچھا اچھا کام کر سکے اور زیادہ ایکسپورٹ کو پرموٹ کر اس کے بعد آتا ہے ایتھیکل ایسپیکٹ جو پولیٹیکل سینس ہے یہ ہمیں صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے رول کیسے کرنا ہے بلکہ ایتھیکل جو ایلیمنٹ ہے اس کو بھی کنسیڈر کرتی ایتھیکل یعنی اخلاق یاد صرف یہ نہیں ہے کہ پاور میں آ جانا ہے یا پاور کیسے حاصل کرنی ہے یہ کافی نہیں ہے یہ سمجھ لینا کافی نہیں بلکہ اس میں اخلاق یاد یعنی مذہب سے جدا نہیں کر سکتے اس کے اندر رہ کے بھی آپ نے مذہب کی جو تعلیمات ہیں اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے یہ نہیں کہ جھوٹ بولنا شروع کر دیں جس پہ آپ کا دین آپ کو منہ کرتا ہے دوسرے کو دھوکھے سے منہ کرتا تو پولیٹیکل سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنا یا صرف اور صرف اسی پہ فوکس کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ ایتھیکس کو ایکشن کہ ایک سٹیٹ جو ہے ایک کنٹری جو ہے وہ اپنے کس طریقے سے ایکٹیوٹیز کنڈکٹ کر رہا ہے اس کی ایکشن کی پریارٹیز کیا ہیں اور وہ کس طریقے سے گورنمنٹ اپنا سسٹم ایکزیکیوٹ کر رہی ہے اس کی پالیس کیا ہیں اور ان کو ایمپلیمنٹ کیسے کیا جا رہا ہے تو لیجسلیشن تو لیجسلیشن کے ذریعے سے ان کو کیسے ایکزیکیوٹ پھر آگے کروایا جاتا ہے اپنے آرڈرز کو اور ملک کے اندر کتنا لاؤ آرڈر ہے کتنا ایک لوگوں کے مفادات کو خیال رکھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سٹیٹ کتنی ایکٹیو ہے لوگوں کی ویلفیر کے لیے تو ہم کنکلیوٹ کرتے ہیں اپنے پورے ٹاپک کو